مارسس کے رائز میں مسلمانوں کے اگنس جو پروپوگینڈا ہے وائلنس ہے اور نیت ہے وہ صاف رہی ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن رہیں گے اور اسی کو وہ انپوز کرنے میں لگے ہوئے اور کافی حد تک آج وہ سکسیڈ کر گئے ہمارا اتحاس بار بار ریپیٹ کرے گا اگر ہم لوگ سارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے آج میں جو یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں میں بات کس دائرے میں کر رہا ہوں میں ایک پتھکار ہوں میرا نام ہے ہرٹور سنگھ والدس اور نام سے میرے اوریجن سکھ ہیں بیسے میں ناستک ہوں تو میں کسی سمدائی سے نہیں جڑا ہوا ہوں نہ کسی قوم سے جڑا ہوا میرے جیسے لوگ ہیں یا جو دیش میں کافی حد تک جو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ناکھوش ہیں وہ ناکھوش کیوں ہیں یہ لڑائی ان کی لڑائی کیوں اور اس لڑائی میں سب کو ساتھ آباز اٹھانے کی ضرورت کیوں سیتالیس میں ہی دو ویجن تھے بھارت کے ایک تو ہمارا سامبادھانیک ویجن تھا کونسٹوٹیوشنل ویجن تھا جس میں سٹیزنشپ سب کی برابر رائٹ تھی سب ایکوال سٹیزنز تھے ایک دیش کے دوسری تھی ایک ریسے کی ویجن تھا وہ ویجن کیا تھا انہوں نے بار بار دوبارہ دہرایا ہے کہا ہے اور آج اسے امپوس کر رہے ہیں وہ ویجن کلیر تھا کہ ہندوز اور ان کا ہندو سے معنی یہ ہے کہ جو بھی دھرم اس سب کونٹیننٹ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو وہ سب کو ہندو کہنا چاہتے ہیں وہ ایک طرح کے سٹیزن ہوئیں گے اور باقی خاص کر کے مسلمان کیونکہ بار بار آر ایس ایس کی رائز میں مسلمانوں کے اگنس جو پروپگینڈا ہے وائلنس ہے اور نیت ہے وہ صاف رہی ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن رہیں گے اور اسی کو وہ ان کوز کرنے میں لگے ہوئے اور کافی حد تک آج وہ سکسیڈ کر گئے تو تین سال پہلے جو ہوا جو ریزیسٹنس ہوئی جو سٹیزنشپ ایکٹ جو لاغو کرنے پہ اس میں ایک ہی دائرے کو باہر رکھا گیا تھا خاص کر کے مسلمان کو یہ ایک کلیرلی آر ایس ایس کے ویژن کا ایکٹ تھا جو اس دیش پہ امپوس کیا گیا تھا جو جو بیتا ہے وہاں پہ بات علیگر کی جامعہ کی دلی کے نورٹیس رائٹس کی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے رائٹس نہیں تھے اگن اوپر وائلنس تھا جس میں ایک طبقے پہ دوسرے طبقے کا اٹیک تھا پولیس کی ساہتہ سے پولیس کے سمرتھن سے پولیس کی ملی گوڑوں سے اور اس کے بعد جو جسٹس کی پرکریہ چل رہی ہے بات کئی لوگوں کی ہوئی ہے عمر خالد کے ساتھ میں کئی باری بیٹھ کے بات کی ہیں سٹیجز بھی شیئر کیے ہیں اور جو کچھ عمر خالد نے کہا ہے اس کا ریکارڈ آج تک اویلیبل ہے عمر خالد نے اپنے بیانوں میں اپنے لیکھوں میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے جو ہمارے میں سے کئی لوگوں نے نہیں کہی ہے کوئی ایسا سوچ کوئی ایسا سلوگن نہیں ہے جو ہمارے میں سے کئی لوگوں نے نہیں کہا ہے فرق کیا ہے عمر خالد اور ہم میں کہ ہم لوگ باہر بیٹھ کے آج بات کریں عمر خالد نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کا نام ایک مسلمان نام ہے ہمارا نام مسلمان نام نہیں ہے یہ دیش کی صاف آج کی سچائی ہے اور اس سچائی کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس سچائی کو لاغو کرنا یہ سیدھے پولیس انویسٹیگیشن سے لاغو ہوتا ہے پولیس کے رویے سے لاغو ہوتا ہے پولیس کے رول سے لاغو ہوتا ہے پر یہ پولیس کا رول یہ رول نہ آج سے شروع ہوا ہے یا نہ تین سال پہلے سے شروع ہوا ہے نہ یہ آٹھ سال پہلے دو آزاد چودہ سے شروع ہوا ہے اس کو خاص کر کے ایک آر ایس ایس کے ورلڈ ویو میں پوری طرح سے لگا دیا گیا ہے یہ آج جیادہ سینٹرلائزد ہے جیادہ ایفیشنٹ ہے پر بھارت میں پولیس سٹیٹ کا اپروچ آج پہلی بار ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے ریپورٹرز ہیں جو جامعہ میں تھے جو جینیو میں تھے شاہد ہیں یہاں پہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں پولیس سٹیٹ چالیس پہلے سال پہلے سے کابو ہے وہاں پہ پولیس سٹیٹ پہلے ہی ایکسسٹ کرتا تھا جو پولیس والے جو انویسٹیگیشن جنہوں نے کی ہے جامعہ میں کی ہے انویسٹیگیشن جو دلی کے رائٹس کو انویسٹیگیشن رائٹس جو شک بار بار استعمال ہوتا ہے دلی کے وائلنس کو جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے جنہوں نے کیسز فائل کیے ہیں ان کی ٹریننگ کس نے کی تھی ان کے سینئر آفیسرز کون سے تھی وہ آفیسرز تھے جب وہ جونئر تھے تو چوراسی میں یہاں پہ قتل عام ہوا تھا سکھوں کا قتل عام ہوا تھا اس قتل عام میں وہ ہی سٹریٹیجی وہ ہی رول ادا کیا گیا تھا جو دو ہزار دو میں گجرات میں پولیس نے ادا کیا تھا وہ پولیس والوں نے لوگوں کو نیتہ کیا تھا وائلنس کیری آؤٹ کیا تھا جن پولیس والوں نے وائلنس کمنٹ کیا تھا ان کے فائدے ہوئے ہیں اپنے کریئرز میں جنہوں نے وائلنس روکنے کی کوشش کی تھی ان کے کریئر پہ دھبے لگے ہیں گجرات میں دو ہزار دو نے مودی سرکار نے امید شاہ نے آپ بار بار جا کے دیکھ لیجئے ریکارڈز کے کہ جہاں جہاں گجرات میں بائلنس روکی گئی ہے پولیس نے جو کام کیا ہے جو پولیس کو کرنا چاہیئے تھا وہ پولیس افسرز پہ وہ کاربائی ہوئی ہے کہ ان کے کریئر خراب ہوئے ہیں جو جو پولیس افسر نے دنگے ہونے دیئے تھے دنگے میں سمرتن کیا تھا گجرات کے اور آج میں آج بھی بلکس کا کیس لاغو ہے آپ وہ نمبرز دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ ہندو وائلنس کمٹ کر رہے تھے پولیس فائرنگ میں مسلم مر رہے ہیں یہ ٹارگیٹڈ فائرنگ تھی یہ ٹارگیٹڈ کلنگز تھی یہ نمبرز کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتے تھے اس بیکگراؤنڈ میں جو دلی میں پولیسنگ ہو رہی ہے جو یو پی میں پولیسنگ ہو رہی ہے اور جو انویسٹیگیشنز آج ہو رہی ہیں اس بیکگراؤنڈ کے اگینس دیکھنا چاہیے اور اس ایڈیالوجی کو ایمپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کونسٹیٹیوشن کو ایک طرف چھوڑ کے وہ کام کریں جو پولیٹیکل سٹرکچر چاہتا ہے جو آر ایس چاہتا ہے جو موڈی چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوئے گا اگر ہم کونسٹیٹیوشنل رویے میں جاتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوئے گا یہ ایک ایڈڈ انسنٹیو ہے ایک ایڈڈ موٹیویشن ہے جو کچھ یہاں پہ کہا گیا ہے اس کے علاوہ ان میں بھی وہی باعث ہے جو سوسائٹی میں ہے جو اسلامو فوبیا ہے ایک جو کمیونل تھوٹ پروسس ہے جو سپیشلی اور میں نورت انڈیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ نورت انڈیا بھی انڈو گینجٹک پلین میں جو خاص کر کے جو ہی جو دگ گیا ہے وہ اس میں آتا ہے پولیس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے پر یہ پورا ایک لاجر ایڈیالوجیگل پروسس ہے اور اس لڑائی میں جو آگے ہیں وہ بات سچ ہے کہ ان کو لڑنا پڑے گا پر یہ لڑائی ایک سمودھائی ایک قوم نہیں لڑ سکتا یہ ہماری پوری دیش کی لڑائی ہے پہلے بھی چوراسی میں یہ ہوا تھا کہ اٹھارہ سال تک جو کچھ وائلنس ہوا تھا جو کچھ پرسوٹ آف جسٹس ہوا تھا جو بھی مسڈریکشن تھا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ سکھوں کی لڑائی ہے اس میں ہم کیوں شامل ہوئے اور وہ گلتیاں بار بار دور آئیں گے تو جو پہلے ہوا ہے وہ پھر دور آ جائے جائے گا کسی اور کمیونٹی کے ساتھ کسی اور سمودھائی کے ساتھ اور ہمارا اتحاس بار بار ریپیٹ کرے گا اگر ہم لوگ سارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے اور جانموچ کے ہو رہا ہے اور اس میں ایک RSS کی ideological process کا implementation ہو رہا ہے Thank you موسیقی موسیقی